بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس تمام دیکھنے والی ویورز اچانک سے بہت بڑی انوسمنٹس آپ تمام طلب و طلبات کے لیے تعلیمی اداروں کی فوری بندش کے حوالے سے ایک بڑا اعلان ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب تمام طلب و طلبات کو میں اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں کہ موجودہ سیچویشن جو سموک کی ہے ونٹر کی ہے اور ساتھ امی کرون کی وجہ سے جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اس حوالے سے ایک تازہ ترین جو بیان ہے وہ جاری ہوا ہے آپ تمام طلب و طلبات کو اس ویڈیو کے انشاءاللہ بتاؤں گا آپ سٹارٹس لے کر اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کریں تاکہ باقی جو سٹوڈنٹس ہیں تمام تعلیمی اداروں کے چاہے وہ پبلک ہوں پرائیویٹ ہوں سب کو جو ہے وہ مکمل طور پر آپ ڈیٹ مل سکے دیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلب و طلبات ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ آپ کے لائک کی وجہ سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور آپ کو بروقت سا سا جو جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ملتی رہتی ہیں تمام دیکھنے والی ویورز کو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دیتے جالوں کہ ایک کیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا ہائی کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگا ہوا تھا کہ سموک کی وجہ سے تعلیمی ادارے جلدی بند ہو جانے چاہیے لیکن حکومت سموک کی وجہ سے تعلیمی دارے بند نہیں کر رہی کیونکہ تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ صرف اور صرف جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا وہ لاہور کے اندر تعلیمی دارے تین روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن جو ہے اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پہ سموک سردی کی جو سیچویشن ہے وہ زیادہ خطرناک ہے وہاں پہ جو ہے تعلیمی دارے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں اور تازہ ترین جو ایڈوکیشنل منسٹرز کی کانفرانس ہوئی اس کے اندر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکا اور بعد ان سی او سی کے اندر بھی ایک جو ہے بیعث جار رہی ہے کہ جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ دسمبر میں نہ دی جائیں بلکہ جو ہے جنوری کے آخر پہ جو ہے وہ ونٹر ویکیشنز دی جائیں تو موجودہ سیچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ گھمبیر ہے ایک امپورٹنٹ بیان کے اندر آج ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک کیس لگا ہوا ہے جو سموک کا اس کے اندر جو ہے سامنے جو ریمارکس آئے جسٹس صاحب کے انہوں نے کہا ہے کہ جو زرگیوں کی سموک کی جو موجودہ سیچویشن ہے سموک کی وجہ سے جو تعلیمی دارے کھلے ہوئے ہیں اور حالات جو ہے وہ خراب ہیں تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ آرڈر کرنا پڑے سموک کے حوالے سے جو تعلیمی داروں کی بندش ہے وہ بیس دسمبر سے کی جائیں یعنی بیس دسمبر سے تعلیمی دارے جو ہے وہ فوری طور پر بند کیے جائیں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم اپنا آرڈرز جاری کریں گے اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پر فیصلہ کرے اور عمل درامت کروائے اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے حوالے سے کیا سیچویشن اپنا اس موجودہ سیچویشن کے اندر فیصلہ لیتی ہے یا نہیں لیتی جو جو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس ہاری ہیں آپ تمام طلب و طلاعات کو بتائی جائیں گے آپ اس فیصل سے کتم مطمئن ہیں کیا بیس دسمبر سے چھوٹیاں ہونی چاہیے یا جنوری کے آخر میں ہونی چاہیے یہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ بتائے گا اور آپ کا کمنٹ پاسٹیو بتائے گا آپ لازمی تو اپنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تاکہ سٹوڈنٹس زیادہ زیادہ انوال ہوں اور اپنے پاسٹیو کمنٹس کے ساتھ بتائیں کہ یس آر نو کے اندر کے کیا ویکیشنز جو ہیں وہ بیس دسمبر سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ کا پاسٹیو کمنٹ آپ کا ایک ایک لائک جو ہے وہ آپ تمام طلب و طلبات کے لیے حق میں بہتر بات کرے گا آپ تمام سٹوڈنٹس کا بہت بہت شکریہ خان ٹیچنگ ساتھ تچ رہے ہیں آپ کو ہر ایک ایمپورٹنٹ اپڈیٹ جہاں سے ملتی رہے گی تھینکیو ویری مچ